اگر کوئی پاپولر نیرٹیو کے ساتھ زیادہ پبلک کو انگیج کرتا ہے تو اس کا حل اور کوئی نہیں ہوتا پھر ٹیکنیکل گراؤنڈز ہوتے ہیں یہ اس وقت جو سیاست کے معاملات میں کئی ایسے پہلو آگئے ہیں جن پہ ہم سب کو کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ملک کی جو کیفیت بن رہی ہے خاص طور پر ایک ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ یہ کہ اگر کوئی پاپولر نیرٹیو کے ساتھ زیادہ پبلک کو انگیج کرتا ہے تو اس کا حل اور کوئی نہیں ہوتا پھر ٹیکنیکل گراؤنڈز ہوتے ہیں یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے سر آپ کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے ہماری سیاست ہے اس وقت ایک انتشار کا شکار ہے غیر آئینی اقلامات کا شکار ہے مختلف قسم کی ادارہ جاتی تصادم کا شکار ہے تو اس لحاظ سے ہر درمند پاکستانی فکرمند بھی ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کس طرف جائے گی سیاست ہے ایک ہے کہ بیسی انتخاب کی طرف جانی ہے انتخاب ہوگا کوئی منس بھی ہو جائے تب بھی انتخاب ہوگا انتخاب کے تقاضیں کیا ہیں وہ الگ ہیں لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو سیاست کے معاملات میں کئی ایسے پہلو آگئے ہیں جن پہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے پہلا تو یہ ہے کہ جو سیاسی عمل ہے اس کا مقابلہ سیاسی عمل ہی ہوتا ہے اس کا مقابلہ پھر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اور طریقے ریاستی طاقت اس کو استعمال کریں پہلی بات ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ پاپولر پالیٹیکس پہ بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں یہ پالیٹیکس ہے پاپولر پالیٹیکس کیادے آدم سے زیادہ تو کسی نے نہیں کی لیکن قید آدم کی پوری تقاریر میں سے آپ ایک لفظ بھی غیر قانونی نہیں نکال سکتے میں نے پہلے بھی کہا تھا سیدہ بلالہ موجودی ہے پھر اسی طرح سے نواب زادہ نفس اللہ ہماری سیاست کے اندر بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے ایک سیاست کو وقار دیا لیکن بہت سارے الفاظ نہ بھی استعمال کریں تو گزارہ ہو جاتا ہے آپ اگر کھٹیا کا لفظ استعمال نہ کریں تو اور الفاظ متبادل موجود ہوتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دلیل خود ایک بڑی قوت ہے دلیل کو پھر کسی لفظ کے سخت لفظ کی یا کسی ایسے لفظ کی جس کی پھر آپ کے لیے وضاحت ممکن نہ ہو اس کی ضرورت نہیں ہوتی دلیل خود ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے اس لیے دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے وہی آپ سمجھے کہ دوسروں کے لیے بھی ٹھیک ہے یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں اس کا تعلق کسی ایک ہے مثلا انتخابات ملتوی ہوئے میں اس پہ بات کی کہ انتخاب سہلاب کے نام پر ملتوی ہوئے یہ بالکل بجاہ ہے کہ ایسے علاقوں میں ہوئے جہاں سہلاب نہیں تھا لیکن کراچی کے اندر جب یہ ملتوی ہوئے ہیں تو ہمارے دوست پیٹی آئی والے وہاں تو نہیں بولے وہاں تو کوئی سہلاب نہیں تھا کراچی میں اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ملتوی ہوئے تو بہرحال ہے یعنی یہ جو ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو کر رہے ہیں اس پہ آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں آپ کا عمل ہے بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے یا کسی دوسرے کے بارے میں ہو تو اور طرز عمل اپنی ذات کے لیے ہے ذاتی مفاد کے لیے ہے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے نہ ہو تو پھر دوسرے کے لیے ہو تو آپ کو کچھ اور سوچنا ہوتا ہے بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے